ایک عورت کو شادی کے کئی سال بعد خیال آیا کہ اگر وہ اپنے پتی کو چھوڑ کر کئی چلی جائے تو وہ کیسا محسوس کرے گا یہ وچار آتے ہی اس نے کاغل لیا اور اس پر لکھا اب میں تمہارے ساتھ اور نہیں رہ سکتی میں اوب گئی ہوں تمہارے ساتھ سے میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے اس پتر کو اس نے ٹیبل پر رکھا اور جب پتی آنے کا ٹائم ہوا اس کی پرتکریہ دیکھنے کے لیے اس بیٹ کے نیچے چھوڑ گئی پتی آیا اور اس نے ٹیبل پر رکھا پتر پڑا کچھ دیر بعد چپی کے بعد پتر کے لیچے کچھ لکھا پھر خوشی سے سیٹی بھی جانے لگا جیب جانے لگا اور ڈانس بھی کرنے لگا اور کپڑے بدلنے کے دوران اس نے کسی کو فون کیا اور کہا آج میں ایک دم مقت ہو گیا ہوں شاید میری مرک پتنی کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ میرے لائک نہیں تھی آج وہ ہمیشہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اب میں آجاد ہوں تم سے ملنے کے لیے میں آ رہا ہوں کپڑے بدل کر تمہارے پارک تم تیار ہو کر میرے گھر کے سامنے والے پارک میں آ جاؤ ابھی کپڑے بدل کر پتی باہر نکلا آنسو بھری آنکھوں سے پتنی بیٹ کے نیچے سے نکلی اور کافتے ہاتھوں سے پتر کے نیچے لکھی لائن پڑی جس میں لکھا تھا بیٹ کے نیچے سے پیر دکھ رہا ہے میں باولی پارک کے پاس سے سگریٹ لے کے آ رہا ہوں تو چائے بنا لے ایسی اور روچک کہانیوں کے لیے پلیز سبسکرائب کریں اور اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو کرتیا لائک کریں تھانک لئے